یہ بسیکلی جو ایجنڈا ہے اور جو خواہش ہے نونلیگ اور پیپوز پارٹی کی ہے کہ تحریک انصاف کو گھر خاص طور پر عمران خان صاحب کو گھر جانا چاہیے حارون صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن میں سب کچھ ڈبو دیا کرزیں ہم پر لا دیا مگر عمران خان صاحب آج انٹرویو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا میری زندگی کا مقصد ہے اور میں دوسروں انسانوں کا سوچتا ہوں دوسرے انسانوں کا سوچنے والا اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے اب بار بار کی تقرار سے کوفت بھی ہوتی ہے ریاست مدینہ کے اسطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے یہ تقریباً گستاخی ہے اس لیے کہ ریاست مدینہ کے اسطلاح تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے بھی استعمال نہیں کی جن کے لیے بعض فوقہ یہ درست سمجھتے ہیں کہ انہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں لکھا جا سکتا ہے حالانکہ یہ صاحب کے لیے مقصود ہے یعنی ان کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ انہیں صاحب رسول کے بعض اعتبار سے یعنی ان کا عق سمجھا جاتا ہے ان کے برابر تو نہیں اس لیے کوئی صاحبہ کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی آہل عبایت کے برابر نہیں ہو سکتا اچھا تو انہوں نے یہ استعمال نہیں کی صلاح الدین ایوبی نے استعمال نہیں کی ٹیپو جس کے بارے میں اقبال یہ کہتے ہیں سلطان ٹیپو جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان حکبران کی تمام آلہ صرف تمام یہ اقبال نے کہا ہے اس میں جمع ہو گئی تھی دو ہزار آج میں ٹیپو کے وجہ سے مسلمان ہوئے یعنی وہ تبلیغ تو نہیں کرتا پھرتا تھا نا مگر اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اس کے بعد جو بعد بھی محسور میں چھابہ مار جنگ انگریزوں کے خلاف جاری رہی تو وہ ایک نو مسلم نے جاری رکھی جنگلہ میں دو ہزار کا لشکر دو تین ہزار کا اس نے بنا لیا تھا یہ اسطلاح کبھی کسی نے استعمال نہیں کی مدینہ ایک ویلفیر سٹیٹ نہیں تھی صرف ویلفیر سٹیٹ تو وہ تھی ٹھیک ہے لیکن وہ اس سے بہت برتر اور عالی تھی وہ ایک ایکسپشن تھی پوری تاریخ انسانی میں یہ ایکسپولوجس جو ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ چالیس ہزار برس سے یہ آدمی زمین پر موجود ہے اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن وہ تو جواب دے آدمی نہیں تھا اسے مرنا مر کے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا تھا اس سے پیغمبر نہیں بیجے گئے تھا ٹھیک ہومو سیپین تھا وہ ہومو سیپین سیپین نہیں تھا یہ سوچتا ہوا انسان تھا جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی گئی تھی جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اچھا یہ تو کبھی کسی نے ٹیپو کا میں آیا گیا ایک اور بات آپ کو بتاؤں انیس مقامی زبانوں میں اس پر گیت لکھے گئے ہیں اور دو سو بائیس سال گزر گئے ہیں کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا وہ گیت سنگست شاہ کے مزار پر گائے جاتے ہیں اسطلاح اعمال نہیں کرنی چاہیے یہ افسوسناک ہے نہ صادق و امین کی کرنی چاہیے اس لیے کہ جناب رسالت وہاں کا اپنا یہ لقب ہے صرف ان کا کبھی تاریخ انسانی میں کبھی کسی آدمی کو صادق و امین نہیں کہا گیا اللہ نے کہلوا ہے لوگوں کی زبان سے تاکہ جب وہ انہیں نبوت عطا کی جائے تو یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ بھئی یہ کوئی غلط بیانی ہے کبھی تو کہ اس لیے کہ غلط بیانی کبھی کی نہیں غلط بیانی کیا وہ تو قرآن کہتا ہے وہ تو اپنی زبان سے اپنی عرضو سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں بس وہی کہتے ہیں جو ان پر الہام کیا جاتا ہے یعنی ایک تو قرآن کریم کی شکل میں ہے مگر باقی بھی جو کچھ کہتے ہیں وہ خیال ان پر نازل کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کر رہی شاہی ہے اب رہا یہ ان کا دعویٰ کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انہوں نے ایک کیڈر دیئے آئے اصحاب صفحہ تھے جنہیں تعلیم دیتے تھے باقی اصحاب کو تعلیم دیتے تھے ہر وقت مستقل طور پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے تھے کسی کو دعا سکھاتے تھے کسی کو یہ بتاتے تھے کہ اتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کسی کو یہ بتاتے تھے غصے پر کیسے کابو پیا پایا جاتا ہے کسی کو یہ بتاتے تھے ہر وہ سوال جو انسانوں کے لئے لازم ہے اس کا آپ نے جواب دیا علم کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو گہرا کیا انہیں سکھایا سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی اخلاقی تربیت کی اور ایک کیٹر اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ چار ہزار آدمیوں کے جناب رسالت باب نے براہ راست تربیت کی ان چار ہزار آدمیوں میں سے بیشتر نے پھر دوسروں کی تربیت کی ایسا کون سا کام ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے میں مافیاز کی اجارہ داری ختم کر رہا ہوں نہیں اجارہ داری ختم کرنا تو ایک کام ہونا فرض کیجئے ان کا دعوت درست بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اجارہ داری تو نہیں ختم کی تھی انہوں نے وہ لوگ پیدا کیے تھے کہ جہاں کہیں وہ دنیا میں گئے کیا ایران میں شام میں مصر میں یہ امارات کا پورا علاقہ ہے وہ جناب عمر بن عبدالعزیز سے پہلے ہی حضرت عثمان کے دور میں آدربائی جان تک پہنچ چکے تھے اور سو سال میں یورپ میں داخل ہو جو تو کسی ایک آدمی کو انہوں نے جبرن مسلمان کیا یہ ساری آبادی مسلمان کیسے ہو گئیں اس لیے انڈریشن میں کوئی فوج ہی کبھی نہیں گئی وہاں سے میجاریٹی مسلمان ہو گئے صرف بزنس من گئے تھے اصل چیز تو معاشرے کی اخلاقی بہتری ہے اس کے میں علم کا فروغ ہے اخلاقی بہتری ہے اور قرآن غد کہتا ہے کہ درجات علم کے ساتھ ہیں تو وہ ایسا تو کوئی کام نہیں ہو رہا اور تنہا عمران خان کیا کون کر رہا ہے یہ کام علماء کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں علماء جو غیر شیشی علماء ہیں ان میں سے باز شاید کر رہے ہیں صوفیہ میں سے باز کر رہے ہیں باز تو زیادہ تر صوفیہ تو ایسی ایک ہے جناب شمس تبریز نے کہا تھا کہ اکثریت تو ان کی ایسی ہی ہوتی ہے اچھا مگو جنون صوفی جو ہیں وہ تو کرتے ہیں لوگوں کے اخلاقی تربیت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں ایسا تو وہ صرف فلاحی ریاست کا تصورت نہیں تھا اب یہ کہتے ہیں میں ولیاللہ بن گئے ہوں جو ولیاللہ ہوتا ہے تو وہ تو یہ اعلان کبھی نہیں کرتا کہ میں ولیاللہ چلیو بریک کی طرف چلتے ہیں ایک بریک لے لیتے بریک سے واپس آئیں گے گفت ہی سے آگے بڑھائیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سائے ملک انڈیا اور وہاں پر نریندر مودی کی شکست کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ہارون صاحب ابھی آپ نے کچھ در پہلے آئی ایم ایف سے مطالق میں بات کی تھی کہ کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی مگر مہنگائی کی بھی آپ نے بات کی شدید مہنگائی ہوگی ٹیکس پڑھ گیا ہے لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی مگر ایک جو پیٹرل کے حوالے سے ریلیف کی خبریں آ رہی تھی اور فواد چوار صاحب نے کہا کہ دو مہینے کے بعد یہ ریلیف عوام تک پہنچے گا یہ ریلیف عوام کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ سوال ہے نہیں اب تو اطلاع یہ ہے کہ شاید دو مہینے نہیں رہے گا کہ اس سے کم وقت لگے گا اور اگر یہ پریرول کی قیمت گرتی رہتی ہے وہ اب عمل بروے کار آ جاتے ہیں جو اندازہ ہے بعض لوگوں کو کہیں گے تو شاید نہ صرف یہ ہے کہ مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد کچھ ریلیف ملنا شروع ہو بلکہ یہ ہے کہ ممکنہ وہ ریلیف بڑھ جائے اس لیے کہ ایک زمانے میں تو یہ کوئی اپریل کے بعد پہلی دفعہ پچھلے سال اپریل کے بعد پہلی دفعہ اتنی کمی آئی ہے جی وقت تو اس میں لگتا ہے ظاہر ہے آپ کا پاس پٹرول یہ دھوڑی ہے کہ آپ ہر روز پٹرول مانگواتے ہیں اور ہر روز اس کو بیشتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا نا آپ آرڈ ریپلیس کرتے ہیں وہاں سے بہری جہاز میں آتا ہے ساری بڑی تجارت تو بہری جہاز میں سے فیول تو آتا ہی بہری جہاز میں ہے جی